بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایتی واجب الادب پریس الیکٹرونک میڈیا کے خواتین و حضرات میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کالیگز سب کو اسلام علیکم خواتین و حضرات ایک طویل مدت کے بعد آپ مہربانوں کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کا موقع ملا اور میں زیادہ دیر اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کن حالات میں ہم لوگ گزرے ہیں اور یہ تقریباً دس بارہ مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا مختلف کیسز میں مبتلا گیا گیا وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بار ہاں بار آواز اٹھائی اور ابھی بھی ابھی بھی مختلف کیسز میں پولیس ہمارے ورکرز کو ہمارے منتخب ممبرز کو انفوسٹ ڈسپیرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں یہ کام کسی کیر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا انہوں نے اپنے منڈیٹ کو اکسیڈ کیا یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ یہاں پہ کہ انشاءاللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی تو زیادہ دور آپ اپنی یاداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے امیدواران نہیں ہوں گے امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نومنیشن پیپرز دائر کیے پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے فارم فورٹی فائیو بھی ہوا اور سیٹیں بھی ایک سو اسی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور پروف کر کے دیا خواتین وزرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں اور میں شکر گزاروں اپنے اور ملک کے وزیر آزم اور دنوں کے پہ راج کرنے والے وزیر آزم امران خان صاحب کا اپنی پارٹی کا جنہوں نے مجھنا چیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نومنیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عزمہ کے لیے قومی اسیملی میں انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی یہ جیت انشاءاللہ تعالی وزیر آزم امران خان صاحب کی ہوگی اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیر آزم امران خان صاحب کی امانت ہے ہمارا یہی اوبجیکٹو ہوگا ہمارا یہی حدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹرٹ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسیملیوں میں ہمارا سب سے پہلے حدف ہے کہ جناب وزیر آزم امران خان صاحب کو بشرا بی بی کو ہمارے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب کو ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے ورکرز جو اس وقت ہمارے ایکٹیویس جو ہمارے سیروں کے تاج ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی کے لیے فیل فور ہم لوگ اقتماعات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کی درمیان لائیں یہ ہمارا اوبجیکٹیو ہوگا خواتین و ذرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلو کہ یہ تاریخی کامیابی تین کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے پاکستان کی عوام نے دیئے یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا ہمارے ایکٹیویس کو اٹھایا گیا جیل میں بند کیا گیا اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا اور اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وکلا حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ مومنٹ میں ایک حرابل دستے کا کام ادا کیا اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں خواتین ازاد اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح کہ ہمارے پارٹی کی جیرمن بیرسٹر گوھر صاحب نے بھی کہا کہ ایک سو اسی سیٹیں ہیں ہماری اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فل فور سب کے سب ایک سو اسی سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیٹ ڈیکلیر کیا جائے اور ان کی نوٹفیکیشن جاری کی جائے اس پہ میں یہاں پہ ہائلیٹ کروں گا ایک بہت اہم جو اس کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً اٹھارہ سے انیس متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی چرائی ہیں وہ اسی طرح دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دے ہی کرنی پڑے گی تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فل فور واپس دینی چاہیے نمبر دو ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے لیاکت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے کمیشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے دیپیٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز اور ایک انتظامیاں کہ جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کی کمیشنر کو ریبورٹ کرتے ہیں اور ایک کمیشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتہت لوگوں کی ای سی آر لکھنا اینول کانفیڈنشل ریپورٹ لکھنا بلکہ روزمرہ کے ان کے تاسک اور ان کو تاسک کرنا اور ان سے ریپورٹ لینا تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا اور میں نے یہ بات کی ہے انکشاف کی ہے کہ ساٹھ اور ستر ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس ریزلٹ کو لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑے ہیں سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی ان کو فل فور بہت آسان ہے کہ وہ فارم فارٹی فائیو کی بنیاد پہ فارم سینٹالیس جو آپ کا سمری آف تا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اصلی معنی میں وہ نوٹفائی کریں اور اس کو ایشو کریں کیونکہ وہ سمری آف تا کاؤنٹ یا فارم فارٹی سیون جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فل فور ان کی نوٹفیکیشن ہو سکی گی اور یہ جالی فارم فارٹی سیون کو رد کیا جائے یہ ایک یا دو دنوں کا کام ہے اس سے زیادہ نہیں گھنٹوں کا کام ہے اس کو فل فور جائے خواتین وزرات میں یہ بھی بات کہتا چلو کہ یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈیکلئر کر رہے ہیں جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈیکلئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں لیاکہ چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے بقول ان کے لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا منڈٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام نے باواز بلند کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ ایک سو اسی سیٹے دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے خواتین وزرات ساری دنیا کو بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو چالیس سیٹے بھی نہیں ملی ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسیپٹ کیا ہے حقیقی ازادی کے اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندی کے پروسس کی بینیفیشریز ہیں وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں آپس میں ان کا بے تہاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں اللہ الحق ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوارے ہیں یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے اس عمل میں مولانا فضل الرحمن نے بھی اس دانلی کے پروسس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہیں نے بھی اس کا اطراف کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور اور ساتھی انصاروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائلائٹ کیا اجاگر کیا کہ دانلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کی پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینفیشریز ہیں خواتین و حضرات میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات آپ کی ایک معیشت جو کہ چھے پرسنٹ گروت ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی جی ڈی پی گروت ریٹ وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی زیرو اشاریہ تین فیصد پہ آگئی منفی سے بھی نیچے اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووٹ پاوجود حکوم جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم چھے پیصد سے بڑھ رہا تھا پیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا پیسوں کی ریل پیل تھی ملازمتیں بن رہی تھی عوام خوشحال تھی اور اچانک وہ حجم کم ہوا بجلی کے نرخوں میں اضافہ سترہ روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً پچاسی روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے اور مزید بڑھے گی آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً تین سو سے چار سو فیصد اضافہ یعنی کہ تین سے چار گناہ اضافہ آپ کی افراد زرح آپ کی افراد زرح ہفانتین اضافہ پنتالیس فیصد سے بھی زیادہ گئی کمر توڑ مہنگائی جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری منڈیٹ دیا تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا کیوں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہے تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھمر سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو میرے کولیگ نے اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمیشنر راولپنڈی نے کہا فارم سینٹالیس فل فور ایشو کیا جائے اوریجنل جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے ان کو الیکٹڈ ڈیکلیئر کیا جائے لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے انڈپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے اور جن لوگوں کے نام کمیشنر راولپنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعہ کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا وہ ہمارے لیے محترم ہے پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کٹ کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ اعترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے اور ایک انڈپینڈنٹ پینل کے طور پہ ایک جوڈیشنل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ منڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات یہاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈیپیٹی کمیشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے ملکے پشاور کی ہماری سات سے آٹھ سیٹے صوبائی اسیملی کی وہاں پہ انہوں نے انجنئر کی اور اسی طرح انجنئر رگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز جس میں تیمور خان جگڑا شامل ہیں جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں ان ساروں کو ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں اور کسی اور ساتھیوں کو جن اور لوگوں کو ڈیکلیئر کیا گیا اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی وینر ڈیکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو منڈٹ ملا تھا یہ ہماری چند گزارشات تھیں اور میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزاروں اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں میں کہوں گا کہ ہم سب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں اور وہ اصلی وزیراعظم ہیں جو کہ عوام کی دلوں پہ راج کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر جو سختیاں ختم ہو چکی ہیں کچھ بہت بڑی ریلی بھی تھی تو یہ آپ کو کئی پر کچھ نہیں کہہ رہا یہ کسی ڈیل کا شعب سانہ ہے یا تحریک انصاف کی استقامت اور چیت سمجھتے آپ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پر متدد ایف آئی آرز مختلف جگہوں پہ ہوئی میرے پاس نہ سلیمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ کا مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً آٹھ شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں تو میرے پاس یا اڑھن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ یا سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس ایف آئی آرز کی کیا نویت ہے کسی قسم کی اس پہ نویت ہے نہیں اور ہمارے سب ورکرز کی اوپر جو یہ بوگس ایف آئی آرز بنی ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے یہ ٹوٹ جائیں گے پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیف کرتے ہیں ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کنابدو و یا کنستین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ